موسیقی سرسید کی شخصیت صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر اور پوری دنیا میں ایک یونیک شخصیت ہے اور سرسید ہی کی بدولت سے ہم لوگ اس لائق ہو پائے کہ ہم یہاں تک پہنچ پائے آپ دیکھیں کہ سرسید کی قائم کرنے سے پہلے سرسید کی قائم کرنے سے پہلے ہندوستان میں کوئی بھی انسٹی نہیں تھی جہاں پہ ہم اس طرح کی ہائر ایڈوکیشن لے سکیں اور میڈیکل کالیج خاص طور سے آپ دیکھیں جین کالیج میڈیک کالیج یہ سب سرسید کی قائم کردہ انسٹی کی دین ہے اور سرسید اتنی بڑی شخصیت ہے بس خلی بہت سے چیزیں سرسید کی اوپر لکھی گئیں میں ایک چیز اور سے سرسید کی شخصیت کو نابتہ ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو پورسٹر سٹیمپس ہوتے ہیں وہ ایک نیشنل ڈاکومنٹس ہیں سرسید کی شخصیت پہ پانچ سٹیمپس نکل چکے ہیں یعنی تین پاکستان سے اور دو ہندوستان سے تو اس طرح سے پانچ سٹیمپ سرسید کی شخصیت پہ نکلے کہ کسی بڑے لیڈرز پہ ہی ستنی سٹیمپس نکل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک سٹیمپ اور امید ہے نکلنے کی بائی سینٹری سیلیبریشن نکس ٹیئر تسنا سے سرسید کی اوپر چھ سٹیمپس ہو جائیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی سرسید کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ ایک عجیب کششت ان کی زندگی میں کہ اس زمانے کے جتنے بھی مسلم علامہ مسلم ادابہ مسلم شہرہ وہ سب سرسید کی ایک مغنطیشی جو شخصیت ہے اسے کھجے چلے آئے اور سرسید کی مشن کو انہوں نے بہت آگے بڑھایا اور یہ نہیں کہ سرسید کی زمانے میں بلکہ سرسید کی انتقال کے بعد بھی اس مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا یہ نہیں کہ اگدم جیسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز قائم کر رہا ہے اور اس کی زندگی اس کی حیات تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد لوگ اس کی مشن کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن سرسید دیکھی ایسی شخصیت ہے کہ دوسر سال ہونے جا رہے ہیں سرسید کی شخصیت میں لیکن ابھی بھی جو ہے وہ مشن لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت الومنائی ایسیسیشنز کام کر رہے ہیں جب میں آسٹریلیا میں تھا میں خود دیکھتا تھا کہ وہاں پہ جو الومنائی ایسیسیشن آسٹریلیا میں کس طرح سے وہ فانڈ ریزنگ کرتی ہیں اور ڈیفرنڈیفرنڈ پروگرامز اورگنائز کرتے ہیں جیسے ڈینر جیسے کوئی ایک گیٹ ٹوگیدر لکھی اس میں ٹکیٹ اور وہ سارا کے پیشہ وہ لوگ صرف یہاں کی سٹوڈنٹس کی ویل فیر کے لیے اور وہ پیشہ جو ہے ظاہر ہے یہاں کی سٹی کو وہ دے سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی فارم میں تو یہ سرسید کی شخصیت ہے